بہت نظر آ رہی ہے بلکل مدب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پی سی بھی اب آپ دیکھ لیں نسیم شاہ دور دور تک کئی نظر نہیں آ رہا ہے تیسا تاکہ نسیم شاہ ابھی بھی سب کے دلوں کی دھڑکن ہے بڑتہ تنگ اس کے اس کے پقیر مجھے لگتا ہے کہ ٹیم ادھوری ہے بڑتہ تنگ اس کے پی سی بھی کو ابھی بھی سیلیکشن کے لیے کچھ بہت نظر آتا ہے روشربا کی کپتانی ہو اور ورات کو لکا ساتھ میں ساتھ ہو شاہین شاہ فریدی کیا گل کھلیں گے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر آئیے پاکستانی عوام سے جس کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا ٹک ٹا کے والا نام بتائیں بلکل ٹک ٹک ٹا میں ہم بات کریں گے آج اگر کمپیرزن کیا جائے انڈیا ورڈیس پاکستانی ٹیم کا تو انڈیا تینوں فرمیٹس میں بیس جاری ہے پاکستانی ٹیم کہاں پر جا رہی ہے یہ ایک نام کماری ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر بھی پوپر ریڈی بیٹھی ہے وہ پاکستانی ٹیم تو مجھے گراؤنڈ کے باہر جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ایک اسٹریڈیم ہے چیئرز لگی ہیں پلیئرز ہیں وہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں گراؤنڈ سے بلکل باہر گیٹھ لگتا ہے بلکل مطلب سمجھ ہی نہیں آرہی ہے پی سی بی اب آپ دیکھ لیں نسیم شاہ دور دور تک کئی نظر نہیں آرہا رہے گا تیسا تاکہ نسیم شاہ ابھی بھی سب کے دلوں کی دھڑکن ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیم ادھوری ہے مجھے پی سی بی کو ابھی بھی سیلیکشن کے لیے کچھ سوچنا چاہیے دوبارہ سے ری ڈی سی این کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے ورلڈ کپ میں دس مائچز جیتے ہیں برحال وہ فائنل ہار کے کوئی بات نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں انہوں نے ایشیا کپ کا کپ وہ لوگ لے کے گئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بٹھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھومرہ کی ٹکر کا بولر ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کو ہی ٹیم میں سے نکالتے ہیں اس پیشلی اگر بات کی جائے ایشون ہے وہ کہلیں کہ آلماسٹ فورٹی پلس جا رہے ہیں بٹ کیا یہ آر بالنگ کرتے ہیں کہ بھومرہ ہمیشہ گھوم رہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ بھی وہی ہونے والا ہے کیونکہ کہ میں کیسے ایک میں یہاں پر اگر پلیئرز کی بات کی جائے ٹیم کی بات کی جائے تو دیفینیٹلی میں سپورٹس کو جو ہے زیادہ امپورٹنس دوں گی انسٹیڈ آف کے میں کسی کنٹری کے فلاگ کو امپورٹنس دوں تو جس ٹیم کے پلیئرز زیادہ اچھے ہیں ڈیفینیٹلی میں تو اس کو بولوں گی کہ ہاں دے ار پلائنگ گوڈ روحید کی بات کر لیں دوبارہ سے وہ پھر وہ میں نظر آ رہے ہیں ایشون کیا آپ نے بات کی ایک زبردست کمال کھیلتا ہے لیکن ہمارے پاس مجھے ایس اچھ کوئی اچھا بولت نظری نہیں آتا تو کیا خیال ہے پھر اس بار بھی دعاوں کے سہارے زندہ ہیں دعاوں کے سہارے زندہ ہے امید پہ دنیا کام ہے ابھی کام ہے کوئی بات نہیں ہم پھر لگا دیں گے تمہارا یہ جی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن دل سے گالیا دینے کو دل کرتا ہے ہم دے نہیں سکتے بھئی پیار ہے ہمیں بلکل آپ کی بات سے یہ تو کیا خیال ہے کتنی اپروومنٹ ہونی چاہیے ٹیم کے اندر زیرو ایم لوگ آئی گیس پلس میں جانا چاہیے مائنس میں جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا سیلیکشن کو دیکھنے چاہیے بی سی سی آئی سے سیلیکشن کرنا سیکھ لیا اگر نہیں آتی تو سر بات کریں کہ انڈین ٹیم ورشیز پاکستانی ٹیم انڈین ٹیم تینوں فارمیس میں بیسٹ ہے چاہے بیٹنگ بولنگ کپتانی جو بھی آپ کاؤنٹ کر لیں ساروں میں بیسٹ نظر آتی ہے بٹ پاکستانی ٹیم کا ہاں پر جا رہی ہے انڈیا نے کہنے کہ ہر میچ اپنے نام کیا ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں بھی فائنلز تک وہ جائے گی ہم نے جانا ہے کہ نہیں اچھا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ کنسسٹنسی دکھاتے ہیں ان کے تمام پلیئرز جو ہیں اور ایکسپیئنس پلیئر کا ہونا جو ہے ٹیم میں سمجھ لیں کہ چار چان لگا دیتا ہے آپ کی پرفومنس پر پوٹینشل میں جو ہے چار چان لگا دیتا ہے تو اٹمیٹکلی سی بات ہے کہ سب سے بڑی بات ہے ان کا کپتان سیم ہے اور روہی جو ہے وہ کپتانی کارا اس کے بعد ویراد کولی جو ہے بڑے ایکسپیئنس پلیئر ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیم میں شامل کیا تو آپ دیکھیں شویہ ملک آپ کے پاس مجود تھا شویہ ملک جیسا جو ہے ستارہ ان کو شامل نہیں کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ بی پی ایس ایل ہوا ہے جن لوگوں نے پرفومنس دیا کر دیکھا جائے اماد وسیم ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں وننگ پلیئر ہے اس کو جو ہے ٹی ٹونڈی کی سکارٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا کیا باتا نہیں کون سے اختلاف آتا ہے جو پی سی بی کے اور اس کے چلتے ہیں اور اس کو نہیں لیا جاتا محمد آمیر دیکھ لیں آپ اس کی بولنگ کے اوپر جو ہے بہت ساری میمز بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور اس بندے کو جو ہے وہ ٹیم میں نہیں لیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہ سارے ایکسپیئنس پلیئر ہیں یہ وہ پلیئر ہیں جو میچ کو جیتنا جانتے ہیں آپ کے پاس کوئی ویننگ پلیئر ہوگا تو آپ میچ میں کوئی کار کر دیکھیں گے اور آکے کوالیفائی کر کریں گے تو جس طرح پچھلی باری جو ہے زلالت پروگرام ہمارے ساتھ ہو گیا ہے انشاءاللہ اس باری بھی وہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ایکسپیئنس پلیئر ابھی دیکھیں آہ یہ جو شاہین شاہ فریدی ہے کپتان بنا دی ہے اس کو روحید شرمہ کھان کر اس کو کپتان بنا دی ہے لاہورکل اندر میں اس کا جو ہے آپ زرہ معاظنہ کریں باہر ہے کیا اس نے کپتانی کرنی ہے آپ دیکھیں نا ایکسپیئنس ٹیم اس طرح کی لے کے چلیں گے تو پھر جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہی نظر آئے گی کہ انڈیا جو ہے اس کے آدمی ٹرافی ہوگی پاکستان مولٹکا کے واپس آجے کیا خیال ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا کرنے والے ہم لوگ انڈیا تو ریڈی بٹھ ہے انڈیا ریڈی ہے ہم لوگ کوئی کر کے آئیں گے جو ہمارے جو پلیئرز ہیں جو کچھے پکے طریقے سے تکا چلائیں گے اگر لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو اللہ کے آسرے ٹیم بھی آ رہی ہے کوئی ان کے پاس ایکسپیئنس لوگ نہیں ہے بات کریں گے انڈیا ورسیس پاکستانی ٹیم انڈیا ٹیم تین او فرمیس میں بیسٹی کرکیٹ بیٹنگ بالنگ ہار ایک پلیٹ فورم اگر بات کی جائے پاکستانی ٹیم کیا کرے گی اور کپتانی شاہین کو دے دی گئی ہے وہ تو پہلے ہی کہلیں کہ دماغ سی فارغ نظر آتا ہے شہین شاہ فریدی کو اسی لیے کپتانی دی گئی ہے کہ جو ریتی قصر ہے وہ بھی وہ پوری کر دے کیونکہ وہ کپتان تو کسی انگل سے ہے یعنی کپتان کیا وہ بولر بھی کسی انگل سے نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں انڈیا انڈیا کہہ لیں وہ تینے فارمیٹ میں نمبر ون پہ ہے انڈیا کی بات آ رہا ہے انڈیا کرکٹ کو لے کے بہت سیریعز ہے وہ کرکٹ کو کرکٹ ہی سمجھتے ہیں ایسا گیم سمجھتے ہیں وہ اس پر کسی بھی طرح کا کمپرومیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پاکستانی بات کر رہے ہیں پاکستانی کہہ لیں کہ اس کا کوئی سین ایسا نہیں ہے اب جس طرح جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ کھیل لے گا چاہے اسے کرکٹ آتی ہے چاہے نہیں آتی چاہے اس کابل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے تو انڈیا پہ یہ نہیں ہوتا انڈیا پہ وہ اگر کھیل سکتا ہے اس کے اندر کوئی گیم ہے تو وہ کھیل لے گا نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جہے دنیا کی کوئی طاقت وہ انڈیا ٹیم میں اسے انٹر نہیں کر سکتی پاکستان کے اندر انٹر ہونے کے لیے میں کھیل سکتا ہوں آپ کھیل سکتے ہیں کوئی بھی کھیل سکتا اگر آپ کے پاس آپ کے بینک اکانڈ میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس کچھ فارش ہے آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں تو اور اس ملک کی ٹیم کا یہی حال ہونا ہے جو پاکستانی ٹیم کا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ شہین دوسرا کیا نام ہے روحی شرمہ نہیں نہیں یہ نسیم شاہ نسیم شاہ نسیم شاہ کتنا اچھا بولر ہے اسے بھی اب اس کے نہیں کہا رہے کھلا رہے پتہ نہیں آپ کیا ہے اس کے پیچھے رہے آپ کی بات سہی ہے کیا خیال ہے کپتانی میں روحی شرمہ کیسے لگتے ہیں روحی شرمہ بہت اچھے ہیں انہوں نے پروف کیا اور انہیں کی کپتانی میں جتنے بھی میچیں سویں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی میچیں سے ایک بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے سارے میچ آؤٹ کلاس کے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پروف کیا ہے کہ خود انہوں نے ٹیم کو کس طرح کھڑا کیا اور کس طرح انہوں نے آگے نئے بچوں کو بھی دیا ہے اور چانس دیا اور موقع دیا ہے اور انہوں نے ان کی کہلے کہ روح شرما کا آپ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوت کلاس ہیں وہ کپتان بیسٹ ہیں السلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا انڈیا ٹیم تو بہت زیادہ کہلیں کہ ایک کریٹ لے چکی ہے ان کے پاس روح شرما جیسا کپتان ہے ہماری ٹیم ہر فرمیٹ میں ہارتوی نظر آئی ہے کیا خیال ہے ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ میں ٹیم آئی ٹیم کیسی جائے گی انشاءاللہ جو ہمارا کپتان ہے بابر آزم وہ انشاءاللہ اس برون کرے گا محنت کر رہا ہے ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے مگر سیلیکشن اچھی نہیں ہے انشاءاللہ اس بر میرٹ پر ہوگی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے نسیم شاہ کے بغیر شاہ انشاء فریدی چلتے ہوئے دکھائیں دیتے ہیں نسیم شاہ کو کیوں نہیں آڈ کیا گیا نسیم شاہ کو بہت اچھے بول رہے ہیں وہ ہمارے بہت اچھے بولا رہے ہیں کوئی نا کوئی وجہ ہوگی اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری سیلیکشن اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھو گئے انڈی نے دس کی سٹریک بنایا ہے ایشیا کپ انڈیا اپنے نام کر لیا آپ بھی انڈیا ٹیم پوری تیار بیٹھئے کھیلنے کے لیے وہ تو اس بار پھر ورلڈ کپ لے جائیں گے نہیں انشاءاللہ نہیں لے جائیں گے محنت کریں گے یہ کھلاڑی ہمارے بھی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ انڈیا کی ٹیم کو انشاءاللہ ہرائیں گے اس بار ہم نو جن کو میچ ہے لگتا ہے کہ ٹیم ہار جائے گی ہماری یہاں جیتے گی کیونکہ انڈیا ایک بار پھر سے ہمارا پہلے بھی میچ سے احمد آباد میں طرح برا ہم لوگ ہارے گیا ہیں انشاءاللہ اس بار جیتے گی بابر آزم کیا خیال ہے وہی صرف کیلہ بیٹسمن کافی ہے انڈیا کے لیے بلکل کافی ہے بہت قابل کلاڑی ہے نوجوان ہے انشاءاللہ ون کرے گا رزوان کو موقع دی نا چیئے کپتانی کو بابر آزم ٹھیک ہے میرے خیال بابر آزم ٹھیک ہے لیکن جب ان کو کپتان بنا دی جاتے وہ چلتے نہیں ہیں چلے گا انشاءاللہ چلیں گے یہ تھی پاکستانی ایوام کی رائے آپ کی کہہ رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں گلے ویڈیو میں اللہ حافظ